سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کیا کہا ہے؟ تھیجو کسی مانا بنائی جو ہاں بندیر نے بنائے لیے یہاں کسی کسی کاروزی کی کیا ہوا دی کیوکی سرکار میں باپس میں کوئی کار بسنیو پیپر لیک ہے چارلاگ روپے محتج ایسان لانگ روپے لے ریسپت دیکھ لو ہر جنگر اس پچلی نائی جی رکھ بادلے گا جب بلکل بادلے گا ہم باج پکو ایک پرسینٹ بھی بوٹ نہیں دینے کہ کوئی بھی کسی بھی کمت بھی جیسے کچھ روزگار ہی نہیں ہے ہم کیا کریں گے سنجیب والیان کا اس سا بات میں جب روز دیکھ لو ہمارے جائن چودری ہے کہ چودری چرن سنگھ بڑی باک خوبی دکھے موڈی میں کم تا کم چودری چرن سنگھ تو سب کا ہے اس کا بابا ہے مارا بابا ہے اس پر لیٹھی بھی جن چار اوپے سنجیب والیان ہر کے پریوان نہ لٹھی بجائی اور وہیں سی کا بیٹھ کا آج وہ ورکری کے دیا ہم دوسمن ہم پہلے بھی چودری جی سنگھ کی صرف تھے ہم تو دوسمن وہ سو بڑن کا بیٹھ گیا سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی مظفر نگر لوک سبا سیٹ کے رسول پور جاتان گاؤں میں ہیں شاہ پور بلوک میں بڑھتا ہے یہاں پر مکھی روپ سے جن سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں زیادہ تر کسان ہیں جات کسان ہیں پچھلے چناو میں پچھلے سے پچھلے چناو میں بھی یہاں اس گاؤں کہ کافی حد تک زیادہ تر ووٹ جو تھے وہ بھاچپا کے جو امیدوار جو اس بار بھی امیدوار ہیں سنجیب بالیان انہی کے پکش میں گئے تھے اس بار سنجیب بالیان جی کے خلاف سماجوادی پارٹی سے ہرندر ملک جی یہاں سے چناو لڑ رہے ہیں آئیے گاؤں کے کسانوں سے بات کرتے ہیں پتہ کرتے ہیں اس بار بھی کیا پچھلی بار کی طرح ہی روجہان ہے یا کچھ بدلاو ہے جی تاہو آپ سے شروع کریں جی تاہو آپ کیا کسان نہیں کرتے کھیتی کرتے ہاں جی کھیتی کریں دس سال کیسے رہے ہیں کسانوں کے لئے بس بہت خراب رہے بہت خراب رہے موڈی جی تو کہیں کہ میں کسان سمان ندی دیتا ہوں دو گناہ میں کسان کی وہ کر دوں گا تنکہ بڑا دو گزن ان کی آمدنی بڑھ جائے گی ہاں جی کسان ندی تاکہ ہو رہا موڈی کے کہہ تاکہ ہو رہا ہر جو موڈی ہے اتنے اسیار یا ازمی ہے ہم یہاں رہے گے سب ہمیں سائیکل پر چڑھ کے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ اس بار سائیکل پر چڑھ رہے ہیں ہاں سائیکل پر چڑھ رہے ہیں جی تاؤں سارا کام چڑھ ہے سائیکل پر سائیکل پر آپ سابر اندر جی کی طرح لیکن یہ بتائیے آپ جو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نیتا جو چودری جہن سنگھ جی ہیں اور اتنی بڑی انہوں نے کسان آندولن بھی اتنا بڑا ہوا اس گاؤں سے بھی لوگوں کا کسان آندولن میں ایک یوگدان رہا لیکن پھر اس کسان آندولن کے ایک نیتا کم سے کم اس کا جو ایک کیا کہیں راج نیتک پر ایک پرتینی دتو جو کر رہے تھے وہ تو بھاجپا میں چلے گئے اب راشی لوگدل تو ادھر چلے گئے جہن جی ادھر چلے گئے تو آپ کیوں سائیکل پر ہیں ہاں جی ہم جو ہے لوگدل کے ایدمی تھے جہن چودری کے پر ہمارے اندر میں لکھ پایا گئے ہم بھاجپا کو کسی کی مطپا اوڑنی دینا چاہتے جی بھاجپا کو ہم اوڑنی دینا چاہتے تو جہن چودری کہیں چلے جو اس بات تا میں نے کیا مطلب رہی جہن چودری جی کی بات جہن چودری جی بھاپ جکر گئے ویجان ہے اور رہی بات جہن چودری کی جی مجھے بھڑنا کر لوگ سبسٹ پہ سنجیب بالیان کی تو ہاں چودری جہن کی تو کوئی بہر نہیں اور سنجیب بالیان کی بھگوان نے چاہی تو کوئی خیر نہیں کوئی خیر نہیں کیا آپ میں بھی وہی ناراضگی ہے کہ کوئی خیر نہیں شام کو ان کا پروگرام بھی ہے سنجیب جی آپ نے پہلا پوچھا تھا دو ہزار روپے سممان نہیں دی جی نہیں ہمیں لوٹ کا مارا دے رہے بیس روپے کل بڑھائے گننے کے گننے کے اور جو گننے کے مارے سورو تے ہی بڑھا لتے ایک تو دیکھو آخری سال میں بڑھائے اگر سورو سال میں بڑھا لتے ہم چیر سال اس کا منافع لیتے لیتے تو مارے سیر میں ہی جتہ مارا اور ہمیں بتا رہے نہیں دی ہمیں گو کھری کا پیسہ چاہتا ہمیں اپنی کمائی 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 کا پیسہ چاہو ماری کمائی کا پیسہ مار دیا 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 کان جھوٹ بول رہے بتا دو مجھے کام پیسہ دے دیا مارا چار سال پہلا باقی نہیں بڑھا مارے اور الٹے چاہ رہے مارے تو الٹے چاہ رہے ان پر جھوٹ بول رہا تو اس بار کیا کرنے والے آپ ووٹ کرنے پچھلی بار کہا تھا سنجیب بالیان کو نارازگی سنجیب سے زیادہ ہے کیونکہ میں اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ گاؤں جو ہے یہ سنجیب بالیان جی جو سانسج جی ہیں ان کا آدرش گاؤں گودلیا گاؤں آدرش گاؤں بننے والے تھے تو کیا آپ لوگ نارازگی سنجیب بالیان سے ہے یا بھاجپا سے ہے دونوں سے ہمیں دونوں سے ہمیں Paju دے چاہتا ہے ہمیں مجھے جی خوشت کی بھی 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 원و嘛 جی mintی دیو دے چلی جی آنگا ہمیں بعد invasiveiguoka twitter تو přد beau دیو کو بھی 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 دا ہے ایک چیز بتائیں آپ نے کئی ساری سرکاریں دیکھیں اپنی زندگی میں ایک چیز بتائیں سنجیب جی نے کہا تھا آپ کے جو سانسج جی ہیں کہ یہاں جو آوارا پشو کی بہت دکت ہے وہ کہہ رہے تھے کہ گاؤش آلے بنائیں گے یہ سب کریں گے اس کا کیا سمدھان کچھ ہوا ہے پچھلے پانچ سالوں نہیں بلو تو کوئی سمدھان ہویا نہیں سارے نوی بھر رہے ہیں کہ تمہ کو پسل کر رہے ہیں سارے پریشان ہیں سب پریشان ہیں کون کہا گئے کیا کہہ رہے ہاں دور سے بولیے ہاں چھوٹے 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 تاو ایک چیز بتائیں آپ کہہ رہے سب سے نلائک سرکار ہے وہ کہہ رہے کہ بھئی پردان منتری جی کہہ رہے ابھی میرٹ میں بھی ان کی ریلی ہوئی وہ کہہ رہے کہ بھئی ہم نے تو رام مندر بنا دیا کبھی بنے گا نہیں وہ رام کا باپ ہے کہ رام مندر بھگوان نے بہت پہلے بنایا بیجی رکھا جن چاپنا پیسہ لے لیا سپریم کورٹ میں بنایا سپریم کورٹ میں بنایا سپریم کورٹ میں بنایا مارک ملے کا پیسہ میں آپ کو بتایا جہاں تک مندر کا سوال ہے ہم رگوونسی ہیں اور رام چندر جی بھی رگوونسی تھے ہم تو ان کے بنسج ہیں یہ کوئی چاہ بتائی دو رگوونسی ہیں اور ہم تو یہی رام کا نام لے لیں یہ ہوئی مندیر ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مدہ ہے نہیں اس چناب میں پیچھے کچھ نوجوان بیٹھے ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ خاص کر کی ابھی کچھ آنکڑے آئے ہیں جو بڑے دل دہلانے والے آنکڑے آئے ہیں بیروزگاری کو لے کر اور موڈی جی کا وعدہ تھا سال کی دو کروڑ روزگار میں پیدا کروں گا نوجوانوں کے لئے ان کا وعدہ تھا چلیے پتہ کرتے ہیں آپ کا نام پرشانت بالیان آپ اسی گاؤں سے ہے کیا کرتے ہو پرشانت کچھ بھی نہیں جی کمپیٹیشن کی تیاری تھی کچھ بھی سب برتی کینسل کرتی گئی اور جی پڑھنے کی عمر میں ہم کھیتی کر رہے پتہ چلے ہم جا رہے کوچنگ کرن پھون آجتا ہے بیجار بڑھ گئے ہیں پسو آوارا پسو بڑھ گئے ہیں کھیت میں کہ وہاں پہ آجو بتاؤ کیا کریں کوئی بھی نوجوگار نہیں ہے جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں جتنے بھی بڑے چھوٹے کیوں بھی پولیس کی کینسل کروا دی کیوں کی سرکار میں کوئی کارپسن نہیں ہوگا ہے چھوٹے لیگ چھوٹے لیگ ریشپت دیکھ لو ہر جنگہ ریشپت چل لی کوئی ریشپت بن نہیں ہوئی پیپر لیگ کیسا ہوگا بینہ پیسو کے ایک چیز بتاؤ آپ لوگ نوجوان ہوں دوہزار چودہ میں بھی انیس میں بھی ہمارے دیش کی جنسنکیا کی جو آنکھڑے بھی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو بہومت میں جو عمر جس وہ ہے وہ عمر کے حساب سے سب سے زیادہ نوجوان ہیں اس دیش میں اور تو کوئی بھی سرکار نوجوانوں کے ووٹ کے بنا نہیں جیت سکتی ہے چودہ میں بھی انیس میں بھی ہم نے دیکھے سب سے زیادہ نوجوانوں کی ووٹ بہت عطاق اس بیلٹ میں کم سے کم بھاجپا پر گئی تھی کیا اس بار آپ لوگ لیکن کیا اس بار وہ وہی رہے گا یا کچھ رکھ بدلے گا نائی جی رکھ بدلے گا جی بلکل بدلے گا چوٹہ کریں گے چوٹہ کریں گے چوٹہ کریں گے چوٹہ کریں گے سنجیب والیان کا چار سال ہو لیا کسی کا نیتے آبے بس باگ مہ بچ لے جا آتک چار سال تک سنجیب والیان کا روزگار کے بارے پوچھا کسی یہ تو ان کا گود لیا گاؤں ہے بس جنمی نام ہی رہے گا جی گود گود گاؤں گاؤں باتا کرتیا سب گوانڈ میں کہا آپ کا گود لیا گوانڈ میں لگا جاتا گوانڈ میں لگا جاتا سب گوانڈ میں سب گوانڈ میں اب آپ بتائیں ایک ایک کر کے بات کریں میرا ونس بالیان ونس بالیان جی بتائیے کیسے کیا عمر ہو گئی آپ کی میری جی کاغ جمہ پندرہ ہی ہے تو تمہارا ووٹ ہے نہیں ٹھیک ہے ووٹ تو ہے نہیں گھر کے بڑے بزرگ کیا کہیں کس کو ہے یہ کیسی بات ہوئی بالیان جی تو آپ یہ تو بالیان کا گاؤں بھی ہے سنجیب بالیان کی آپی کے گوچ سے وہ چناف لڑ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں نہیں مارے کتنا پسو بڑھ رہا ہے کہ ہوں کھا گا جی ہم پھر ناج نہیں کھا گا آپ بھی پندرہ سال کے ہیں ہم بڑے ہیں انیس سال انیس سال تو یہ پہلی بار آپ ووٹ کریں گے لوگ سبا میں اس کا مطلب کہاں جاری پہلی بار آپ کی ووٹ سنجیب بالیان کیا سنجیب بالیان کیا کیونکہ پچھلے ہی بار تو آپ کے گاؤں میں لگ بگ نبے پرسنٹ ووٹ تو یہاں پر سنجیب بالیان کو گئی تھی کچھ نہیں کرا جی کچھ نہیں کرا جی آپ کا نام جی ہرس بالیان جی ہرس جی کیا عمر ہے آپ کی میری جی سترہ سال عمر ہے آپ کا بھی ووٹ نہیں ہے سپورٹ کہاں ہے سپورٹ ہرندر میں لکھوئی جی ہرندر بری ہے یہ دیکھ کے مول دیکھ کے تو ہم تو اپنے گھر والے کو بھی رکھیں گے ہرندر آپ کے گھر والے کے سنجیب پر جا رہے ہیں نہیں جی جو من بدلے تو بدلن نہیں دینے کہ ان گئی لو ٹھیک چلی تاو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہم آپ کے پاس آتے ہیں گھرا جو گھانچے یاری کر رہا ہے بھکا مرا گا یہ تو بھائی تنکھائیتی نہیں بے دری ایک سکند مر جا ایک بر منتری ہو جاؤ گھر بڑھ جا یہ جو پشو آپ کہہ رہے ہیں آوارا پشو آپ کی فصل خراب کر رہے ہیں اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ گنے کا دام اس طرح سے نہیں بڑا اس بر بڑے بڑے اندولن بھی ہوئے ہیں گنے کے بھکتان کے لئے ملو کے سامنے پسٹم ایوپی میں ایک مجھے ایک چیز بتائیے کہ ایک بہت بڑا کسان امدولن ہوا دلی کی سردوں پر ساڑھے سات سو کسان اس میں شہید بھی ہوئے اس کا اس چناو میں یا پھر جو محلہ پہلوانوں کا جو ایک پورا سنگھرش تھا اس چناو میں ان چیزوں کا کتنا اثر دیکھنے کو ملے گا پورا اثر ہو گا گلت کام کا تو اثر ہوئی گا محلہ پہلوان کے کیا گلتی ہے وہ دیش اس کے لئے میں ڈالیا میں ہے اور یہ نے کسی ٹو پیرے اثر کیوں نہیں پڑھا گا سب بات سوچے آج آپ کیا کہہ رہے تھے کتنا اثر ہوگا اس پہ دو جی بہت اثر پڑھا تھا آج سرکار کی تو مہدی کو ایک ہزار جھوٹ بول لے دن مو کم دا کم اس تا بڑا جھوٹا اور ایک مہرے بڑا جو ہے جین چودری بھائی ہم چین چودری تا چودری چران سنگھ بڑا خوبی دکھے مو دی میں کم تا کم چودری چران سنگھ تو سب کا ہے اس کا باب با ہے مارا باب با ہے اسے تو بکشت ہے اتنے بڑے جھوٹے آدمی کی خوبی چودری چران سنگھ جتنے امام دار سچے آدمی کی تلنا مو دی تا ہے مو دی تو بہت بڑا جھوٹا ہے اس کے مقال وہ تو چودری چران سنگھ کا تو نام ہی نہ لے وہ اپنے نام تا چنو لڑے نہ چودری چران سنگھ کا لے نہ چودری چران سنگھ کا لے تو جائن چودری جائن سنگھ جب ادھر گئے ہیں بھاجپا کے ساتھ ان کی پارٹی راشلوگ دل آپ کو اس کے بارے میں آپ کو کیا برا لگا تھا جس طرح سے بورا تو اتنا لگیا اس پر لٹھی بجین آر تس کارڈ میں چار اوپے مہاری پر سنجیب بھالیاں ہر کے پریوان نے لٹھی بجائی ننگڑے وڑوں نے کاج من پر مقدم چلے تین سو دو گے دو دو دائی دائی میں انہیں جیڑ میں رہے اور وہیں سی کا بیٹھ کا آج وہ بڑکے دیکھے دیا ہم دوسمن ہم پہلا بھی چودری جی سنگھ کی ساتھ تھے ہم تو دوسمن وہ ساو بڑکا بیٹھ گیا جون سا نو کہتا مدو جون سا پاڑ کو کہتے جون نو کہتے چودری جی سنگھ کی جنگہ ہمیں چودری ہے بیا ہم نیتا ہے جٹو کے جٹو کے نیتا ہے کدی نہیں بڑھ سنگی بڑھ چودری جی سنگھ کے سامن اور جیند بنانا چاہے بڑھ سنگھ ہم تمنی نہیں کرتے ہوں اپنے آپ تڑھوں میں پائے جو چھتے نمبر پر بچے دا میرے آپ کے حساب سے وہ عزت نہیں ملی جنگی میں حساب سے کوئی عزت نہیں ملی جی اور میرے منمز چودری جیند کا آج بھی سممان میں رہے گا باجبتہ الگ ہو جاؤ اس کی سہت رہیں گے باکی باجبتہ رہے گا تو اس کی سہت ہم رہنے گے مان سبتہ ٹھیک ہے میں ایک آخری سوال میں رہی ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گازی پور بورڈر جا کر کسان اندولن میں کبھی نہ کبھی گئے اس کا حصہ رہی ہے سب جا رہی ہے سب جا رہی ہے آپ گیس کے میں وہ آسو گیس کے گولے چھڑے وہ آمد سانس بھی نہیں آتا باگ کے جانب چاہیے میں تین بھول جانگا جا ہم اس کا چھرہ بھی لگا آپ کے چھرہ بھی لگا تھا ہاں جی ہم تین بھول جانگا تھا یہ آپ ہم نارے درشک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس احتیاسک کسان اندولن میں جن کسانوں نے حصہ لیا تھا زیادہ تر یہاں پر وہ کسان ہے جو اس احتیاسک کسان اندولن میں ایک حصہ دیا انہوں نے ایک یوگدان دیا اور کئی لوگوں کو وہاں پر پولیس کی پرشاسن کی جو دمنکاری نیتی تھی اس کے چہت ان کو کافی چھوٹ بھی آئی اس اندولن کے بعد جن سے امید تھی کہ شاید وہ اس اندولن کا ایک چناوی آراج نیتک پرتندرتو کریں گے وہ بھاجپا میں جب گئے تو یہاں پر جو کسان اس اندولن کا حصہ رہے تھے ان کو بہت چھوٹ پونچی ایک ٹھےس پونچی اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاجپا کے خلاف ووٹ کریں گے جبکہ پچھلی بار انہوں نے بھاجپا کو ہی زیادہ تر یہاں لوگوں نے ووٹ کیا تھا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاجپا کے خلاف ووٹ کریں گے ہر اندر ملک کو جتائیں گے کیا کسان آمدولن کا یہ اثر پورے پہشنے مطردیش میں دیکھنے کو ملے گا جاننے کے لئے سی سی اے کے ساتھ جڑے رہیں بہت بہت دھنیواد موسیقی